بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی مولمہ مسائشہ نواز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جماعت دوم کی اردو پڑھ رہے ہیں سبق نمبر ساتھ کا آگاز ہم کر چکے ہیں جس کا عنوان ہے ہمدردی آج ہم اس سبق کو دوسرے حصے میں پڑھیں گے تو دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس حاصلات تعلوم کیا ہیں الفاظ کے متضاد بنا سکے اور جملوں کو رموزے و کاف کے ساتھ ہشخط نکل کر سکے یہ دو حاصلات تعلوم ہیں جن پر آج آپ کام کریں گے سبق کے آگاز سے پہلے ہم اسلامی نکتہ نظر دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے یعنی بچوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں مسلمان کو یہ عمل زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے خواہ وہ کسی بھی طرح سے ہو آپ کے الفاظ سے ہو آپ کے عمل سے ہو آپ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ نے اسے سخت ناپسند کیا ہے دہرائی میں آپ کو سوال دیا گیا ہے مولمین تختہ تحریر پر حروف جار کے جملے لکھیں گے اور طلبہ حروف جار کی پہچان کریں گے ابھی ہم اس ایڈیو کو روکیں گے مولمین تختہ تحریر پر کچھ جملے لکھیں گے اور آپ نے بتانا ہے کہ ان جملوں میں کون کون سے حروف جار استعمال ہوئے ہیں ویڈیو روکیں اور سرگرمی کریں جی طلبہ آپ نے سرگرمی کر لی قبل از پڑھائی میں دیکھیں یہاں آپ کو دو تصاویر دکھائی دے رہی ہیں جو کہ دو امارتیں ہیں آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ان میں آخر کیا چیز ہے جو متزاد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک امارت ہے اور یہ بھی ایک امارت ہے لیکن ان دونوں امارتوں میں ایک خوبی ہے ایک خصوصیت ہے جو کہ ایک دوسرے سے بلکل اُلٹ ہے تو آپ ذرا دیکھیں غور کریں اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ ایسی کیا چیز ہے جو ان دونوں میں ایک دوسرے سے اُلٹ ہے بلکل اُلٹ ہے جی ہاں بلکل صحیح آپ نے بلکل صحیح پہچانا یہ امارت جو ہے وہ بہت اونچی ہے یہ امارت بہت اونچی ہے اور یہ امارت چھوٹی ہے تو بلند ہونا ہونا اور پست ہونا ان کی خوبیاں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں آج آج آپ نمبر دو کی ویڈیو کھولیں اور اس کو دوبارہ دیکھیں اسی طرح سبق نمبر تین کے لیکچر نمبر دو میں آپ نے سیکھا تھا کہ الفاظ کے متضاد کیسے بنایا جا سکتے ہیں اس کی دوہرائی کے لیے آپ یہ ویڈیو کھولیں اور اسے دیکھیں گے ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ اپنی دوہرائی کرنے کے بعد انفرادی سرگرمی کریں گے انفرادی سرگرمی میں آپ کو کچھ جملے دیئے گئے ہیں سائم کتاب پڑھ رہا ہے آمنا کھانا پکا رہی ہے دادی اممہ اور باجی کپڑے سی رہی ہیں گوالا دودھ بیچ رہا ہے علی فرحان اور اکسہ سائیکل چلا رہے ہیں آپ کو یہاں پر یہ پانچ جملے دیئے گئے ہیں جس میں ایسے آپ نے بتانا ہے کہ ان میں کون کون سے رموزے وقاف استعمال ہوئے ہیں آپ ویڈیو کو روکیں اور یہ سرگرمی کریں جی طلبہ آپ نے سرگرمی کر لی آپ نے یقیناً بلکل صحیح رموزے وقاف پہچانے ہوں گے جیسا کہ یہاں پر ختمہ ہے یہ بھی ختمہ ہے یہاں پر آپ کو سکتہ نظر آتا ہے اور ختمہ ہے اسی طرح ختمہ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گروہ سرگرمی میں ہمارے پاس کیا ہے دو دو طلبہ مل کر کام کریں اور اس پیرے میں جن الفاظ کے نیچے لکیر کھینچی گئی ہے ان کے متضاد ایک دوسرے سے پوچھیں یہاں پر آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے جسے میں آپ کے لئے پڑھ دیتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ الفاظ کی نیچے لکیر کھینچی گئی ہے آپ نے ان الفاظ کے متضاد الفاظ بتانے ہیں یہ کھیل بہت آسان اور دلچسپ ہے آسان اور دلچسپ کا متضاد آپ بتائیں گے اس کھیل کو بچے گھر میں رہتے ہوئے بھی کھیل سکتے ہیں اس کھیل کا آغاز ٹوس سے ہوتا ہے جن الفاظ پر میں نشان لگا رہی ہوں ان الفاظ کے آپ متضاد بتائیں گے جو ٹوس ہار جاتا ہے اسے کھوجی یعنی ڈھونڈنے والا قرار دیا جاتا ہے یہ کھوجی کچھ دیر کے لئے اپنی آنکھیں بند کر کے اُلٹی گھنٹی گھنٹا ہے اس دوران میں باقی تمام بچے کسی نہ کسی جگہ چھپ جاتے ہیں اُلٹی گھنٹی ختم ہونے تک ہونے کے بعد وہ کھوجی باقی بچوں کو تلاش کرتا ہے جو کھلاڑی سب سے پہلے مل جائے اگلی باری اسے کھوجی بنا دیا جاتا ہے اسی طرح یہ کھیل جاری رہتا ہے سب سے آخر میں تلاش کیا جانے والا کھلاڑی اس کھیل کا فاتح کہلاتا ہے آج بھی یہ کھیل پاکستان کے مختلف شہروں میں کھیلا جاتا ہے بچے اس کھیل کو بہت پسند کرتے ہیں تو بچوں آپ نے یقیناً پہچان لیا ہوگا کہ یہ کس کھیل کی بات ہو رہی ہے یہ چھپن چھپائی کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے اکتباز سنا اس میں جن الفاظ پر نشان لگایا گئے ہیں اب آپ ویڈیو کروکیں اور ان الفاظ کے متضاد بتائیں جی بچو آپ نے سرگرمی کر لی دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس مشک میں کیا سوالات ہیں آپ کے مشک میں سوال نمبر پانچ دیا گیا ہے ان الفاظ کے متضاد بتائیں رات اندھیرہ اچھے غم یہاں پر چار الفاظ ہیں جن کے آپ متضاد بتائیں گے اسی طرح سوال نمبر نو ہے آپ کے پاس درج زیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں روشنی اداس دن حاضر نیکی یہاں پر آپ کو چار اور الفاظ دیئے گئے ہیں جن کے آپ متضاد لکھیں گے یہ سوال آپ کا زبانی کرنے والا ہے ان الفاظ کے متضاد آپ نے زبانی اپنے مولیمین کو بتانے ہیں ان الفاظ کے متضاد آپ یہاں پر تحریر کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس مشک میں ایک اور سوال ہے سوال نمبر دس درج زیل جملے رموزے اور کاف کے ساتھ کاپی پر تحریر کریں یہاں پر تین جملے آپ کو دیئے گئے ہیں کیا آپ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کون سا رموزے وقاف لگا ہے جی ہاں بالکل صحیح شاب باش یہ سوالیا نشان ہے دوسرے نمبر پر آپ کے پاس یہ جملہ ہے نظم یہ نظم علامہ محمد اقبال کی ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک رموزے وقاف آگیا جس میں بلبل اور جگنوں کا مقالمہ ہے نمبر تین دوسروں کی مدد کرنا تکلیف سے بچانا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اچھی عادت ہے تو آپ نے دیکھا ان جملوں میں موزے وقاف استعمال ہوئے ہیں آپ ان جملوں کو بلکل اسی طرح سے بہت اچھی سی لکھائی میں خوشکت لکھتے ہوئے اپنی کاپیوں پر تحریر کریں گے مشک میں آپ کے پاس ایک اور سوال دیا گیا ہے جو کہ آپ کی دہرائی سے متعلق ہے آپ اسم فیل اور حرف کے متعلق پہلے پڑھ چکے ہیں تو آپ یہاں پر آپ کے پاس فیل کی دہرائی کے لئے ایک سوال ہے آپ نے نظم کو پڑھنا ہے اور نظم سے تین فیل ڈھونڈ کر یہاں پر لکھنے ہیں اس کے بعد آپ کے لئے ورکشیٹ بنائی گئے ہیں جس میں آپ کو کچھ سوالات دیئے گئے ہیں آپ اس کو گھر سے مکمل کر کے لائیں گے گھر کے کام میں آپ کو ایک سوال دیا جا رہا ہے آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں دائج زیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں یہاں پر روشنی اداس دن حاضر اور نیکی یہ پانچ الفاظ ہیں آپ ان کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں اور آپ گھر سے ان کے متضاد تحریر کر کے لائیں گے تو بچے یہ ہمارا آج کا سبق تھا کل ہم اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ شکریہ موسیقی موسیقی